مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ آج اس ویڈیو میں ہم سیمپل ہارمانک موشن یہ والا ٹاپک پڑھیں گے سیمپل ہارمانک موشن کو ایس ایچ ایم بھی کہتے ہیں سیمپل ہارمانک موشن جو ہے یہ وائیبریٹری موشن کی سپیشل کائنڈ ہے سپیشل ٹائپ ہے وائیبریٹری موشن کی یعنی سیمپل ہارمانک موشن کون سی موشن ہے وائیبریٹری موشن اس کی دو ڈیفائنز ہیں دونوں ڈیفائنز سمجھیں گے ایک ڈیفائن فورس کے پوائنٹ آف ویو سے ہے دوسری ڈیفائن ایکسلریشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے شروع کرتے ہیں اس کی فرسٹ ڈیفائن کو سمجھنا سیمپل ہارمانک موشن اکرز وین نیٹ فورس اس ڈیریکٹلی پروپورشنل ٹو ڈیسپلیسمنٹ فرام مین پوزیشن اینڈ ایز آلویز ڈیریکٹڈ ٹورز مین پوزیشن سیمپلی جب ایکسپلین کریں گے پھر فیگر سے اس ڈیفائن کو سمجھیں گے ایدھر سن لیں بس ہے یعنی سیمپل ہارمانک موشن کب اکر ہوتی ہے جب نیٹ فورس جو ہے کس کے درکلی پروپورشنل ہو کو ڈیسپلیسمنٹ کی یعنی سیمپل ہارمانک موشن میں نیٹ فورس ڈیسپلیسمنٹ کے ڈیریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے اور اس کی ڈیریکشن کدر کو ہوتی ہے ٹوورڈز مین پوزیشن نیگٹیو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایکس فورس اور ڈیسپلیسمنٹ ایک دوسرے کے آپ پوزیٹ ہیں فورس ادھر کو لگنی ہے ایکسٹریم پوزیشن کی طرف اور یہ فورس جہاں نا یہ رسٹورنگ فورس کی بات کر رہے ہیں بلکہ نیٹ فورس کی بات کر رہے ہیں یعنی ادھر کوئی فورس لگے گی ادھر کوئی ڈیسپلیسمنٹ کبر ہوگا اور فورس زیادہ لگائیں گے ڈیسپلیسمنٹ زیادہ کبر ہوگا مین پوزیشن سے سیمپلی ڈیفائن یہی ہے فورس ڈیریکٹلی پروشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ اور فورس کی ڈریکشن کدھر کو تیر ٹو ورڈز ہے مین پوزیشن ٹھیک ہے ایکسپلین کریں گے جب پھر سمجھ لیتے ہیں سیکنڈ ڈیفائن ایکس ریڈیشن کے پوائنٹ آب یو سے ہے اپ آڈی اس سیٹ ٹو ایکس کیوٹ سیمپل آرمانک موشن پہلی ڈیفائن فورس کے پوائنٹ آب یو سے تھی سیکنڈ ڈیفائن ایکس ریڈیشن کے پوائنٹ آب یو سے ہے دونوں سیمیلر ہیں سیکنڈ ڈیفائن میں یہ بتایا ہے کہ ایکس ریشن ڈسپلیسمنٹ کے ڈیریکٹلی پروپورشنل ہے اور نیگیٹیو یہ شو کر رہا ہے کہ ایکس ریشن کی ڈارییکشن ڈیورڈز مین پوزیشن چنیککڈ دو ڈیفائنز دیکھیں سیمپل آرمانکی موشن کی اس کے بعد اگزیمپلز موشن آب سیمپل پیمڈلوم وہ بھی سیمپل آرمانکی موشن کی اگزیمپل موشن آف میس سپرنگ سسٹم یہ بھی سیمپل آرمانکی موشن کی اگزیمپل اکزیمپل اس پر informal میں ہم اس اگزیمپل کو ایکسپلین کریں گے سیمپل ہارمانے کے موشن پینڈولم والا ٹاپک نیکسٹ ایکسپلین کیا ہو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے وہ اور یہ امپورٹن لانگ کوئسن ہے سٹوڈینٹس بیسیکلی ہم نے اس پورے لیکچر میں ہم نے یہ ریلیشن بنانا ہے یہ یہ والا ریلیشن پورے لیکچر میں یہ والا ریلیشن بنانا ہے کہ ایکسل ریلیشن ڈریکٹلی پرپورشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ ہے اور اس کی ڈریکشن ہوتی ہے مین پزیشن ہوتی ہے کمپلیٹ ٹاپک میں ہم نے یہ کر لیں شروع کرتے ہیں فگر میں ہم نے ایک میس سپرنگ سسٹم لیا سپرنگ کا ایک اینڈ سالڈ سپورٹ کے ساتھ اٹیج ہے سپرنگ کا دوسرا اینڈ ایک باڈی کے ساتھ اٹیج ہے باڈی انیشیلی ریسٹ میں ہے یعنی مین پزیشن میں ایک ایک ویلیبریم کی کنڈیشن میں ہے اب باڈی جب مین پزیشن پہ ہوگی کوئی ڈسپلیسمنٹ کبر نہیں ہو رہا ہوگا نہ اس کے اوپر فورس اپٹ ہو رہی ہوگی جیسے ہی ہم نے اس باڈی کو فورس اپلائی کر کے رائٹ سائیڈ کو کھینچا سپرنگ میں کھنچاؤ پر پروڈیوز ہوا سپرنگ ایکسپینڈ ہو گیا ہم نے سپوز کیا کہ باڈی جو ہے ادھر آگئی یہ بن جائے گی ایکسٹریم پزیشن اب ہم نے فورس لگائی باڈی ایکسٹریم پزیشن پہ آئی اس نے کتنا ڈسپلیسمنٹ کبر کیا باڈی نے ایکس ڈسپلیسمنٹ جب ادھر رائٹ سائیڈ کو سپرنگ باڈی کو کھینچ کر چھوڑیں گے باڈی جو ہے ویبریٹ کرنا شروع کر دے گی ٹوورڈز مین پزیشن اب ایمپورٹنٹ پوائنٹ سنتے جائیں ادھر سے ادھر تک باڈی کیسے آئی اپلائیڈ فورس کی وجہ سے اب ادھر سے باڈی مین پزیشن تک کیسے آئے گی ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے کس وجہ سے ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے اب باڈی مین پزیشن پہ آگئی ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے ادھر مین پوزیشن سے پھر دوبارہ ادھر باڈی کیسے پہنچ گی وہ باڈی انرشیا کی وجہ سے آئے گی یعنی انرشیا کا میننگ ہوتا ہے چینج پر کابو پانا تو باڈی اپنی چینج پر کابو پاتے ہوئے مین پوزیشن سے ادھر تک انرشیا کی وجہ سے آئے گی ادھر سے ادھر تک باڈی ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے آئی اور مین پزیشن سے پھر دوسری ایکسٹریم پزیشن تک باڈی کس وجہ سے آئی انرشیا کی وجہ سے جب ادھر پہنچ گی سپرنگ کمپریس ہو گیا اب سپرنگ نے پھر اس باڈی کو پش کرنے جس فورس سے سپرنگ پش کرے گا اس فورس کو کیا کہتے ہیں ریسٹورنگ فورس پریویس لیکچر میں ڈیفائن کیا تھا ہم نے تو اسی ریزلٹ یہ شو ہوا کہ ریسٹورنگ فورس ادھر کو لاغ رہی ہے ڈسپلیسمنٹ ادھر کو کور ہو رہا ہے ڈیفینیشن میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ ڈسپلیسمنٹ آہ ریسٹورنگ فورس کی ڈریکشن تو ورڈز مین پزیشن تھی واقعی اس کیس میں واقعی ریسٹورنگ فورس کی ڈریکشن تو ورڈز مین پزیشن ہے اب اگر ہم دیکھیں تو اپلائیڈ فورس اور ریسٹورنگ فورس دونوں ایک دوسرے کی یہ ادھر کچھ آ رہی ہے یعنی یہ پوزیٹیو ایکس ایکسز کی طرف یہ نیگٹیو ایکس ایکسز کی طرف شروع کرتے ہیں اب اب فگر سے ہم نے ہکسلا لگایا اس پوری فگر کے اوپر ہکسلا کیا ہے سٹوڈینٹس ہکسلا نائنٹھ میں ابھی پڑھا تھا سٹرین از ڈریکٹلی پروورشنل ٹو سٹریس ادھر بھی سٹریس ڈریکٹلی پروورشنل ٹو سٹرین ہم نے ریلیشن بنایا تھا ادھر بھی ہکسلا میس سپرنگ سسٹم میں کیا ہے کہ اپلائیڈ فورس ڈریکٹلی پروورشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ یہ کیا ہے ہکسلا اپلائیڈ فورس ڈریکٹلی پروورشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ جتنی فورس زیادہ اپلائی کریں گے اتنا ہی ڈسپلیسمنٹ زیادہ کورون ہے ہم نے ہکسلا لگا دیا پروپورشنل کے سائن کھوٹ آیا ایکول کا سائن کانسٹنٹ آیا ادھر کے کیا ہے کے ہے سپرنگ کانسٹنٹ کے کیا ہے سپرنگ کانسٹنٹ اس کی ویلیو کس پر ڈپینڈ کرتی ہے سپرنگ کی سٹیفنیس پر سپرنگ کتنا ہارڈ ہے کتنا سافٹ ہے کے کی ویلیو اس پر ڈپینڈ کرتی ہے اب ادھر تک بریکل گائی ہم نے دیکھا کہ اپلائیڈ فورس اور ریسٹورنگ فورس ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے کسی ایک کے ساتھ میں نے نیگیٹیو کا سائن لکھ دیا ایف کی جگہ پہ مائنس ایف آر ادھر پٹ کر دیا مائنس ادھر شفٹ کروا دیا یہ ماتھیمیٹیکل فارم بن گئی کوکس لاغ کی ایف آر ایس ایکول ٹو مائنس کی ایکس پھر ہم نے نیوٹرن سیکنڈ آف موشن لگایا ایف ایس ایکول ٹو ایم اے یہ والی ایکویجن ہے اور یہ والی ان دونوں کو ہم نے کمپیر کر دیا ادھر پہنچ گئے اے ادھر ہی رہ گیا ایم ملٹی بلائی ہو رہا ہے ادھر جا کر ڈیوائیڈ پھر ہمیں پتہ ہے کہ ابھی دیکھا کانسٹینٹ آف پرپورشنیلٹی ایم بھی کانسٹینٹ ہے کیونکہ ہم نے وہ جو باڈی لی ہوئی ہے سپرنگ کے ساتھ جس کو باندھا ہویا باڈی کا میس بھی تو فکس ہوگا یعنی کانسٹینٹ ہوگا پھر یہ جو ریش ہوئے کی اوور ایم پوری کی پوری کیا ہوگی یہ کانسٹینٹ اس کے جگہ پہ کانسٹینٹ پٹ کر دیا اور ہمیں پتہ ہے کانسٹینٹ اور ایکول ہوں تو پرپورشنل کا سائن آ جاتا ہے پرپورشنل کو ہٹ آئیں ایکول اور کانسٹینٹ آ جاتے ہیں پھر اس کو میں نے اس فارم میں لکھ دیا مائنس اپنے جگہ پہ یہ وہی پوائنٹ نکل آیا ہے جو ہم نے ڈیفائن میں دیکھا تھا کہ ایکسیلیڈیشن ڈیریکٹلی پرپورشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ اینڈ ڈیٹس ڈیریکشن ٹو ورڈز مین پوزیشن اسی کوئی دیکھتے ہوئے ہم نے یہ دو کریکٹریسٹکس بنا دیں سی پلار بانے کے موشن کی دو کریکٹریسٹکس ایکسیل سائز کے شارٹ قویسن میں بھی ان کو پڑھیں گے اب ایمپورٹنڈ قویسن کی ایکسیلیڈیشن کی ڈیریکشن مین پوزیشن کی طرف ہی کیوں ہوتی ہے بہت سارے سٹوڈنٹس کی کنفیوجن ہوتی ہے اب یہ سمجھ لیتے ہیں فگر سے سمجھتے ہیں کہ ایکسیلیڈیشن کی ڈیریکشن ٹو ورڈز مین پوزیشن کیوں ہوتی ہے ہم نے پریبیس سی لیکچر میں بھی اس کی بات کی تھی لیکن اب فری کرتے ہیں اب جب باڈی ادھر سے ادھر آئے گی ایک ایکسیلیڈیشن پہ جب دوسری ایکسیلیڈیشن پہ ادھر آکار بھی باڈی رکے گی ادھر آکار بھی باڈی سٹاپ ہوگی جب باڈی سٹاپ ہوگی کس وجہ سے یعنی ادھر سے ادھر تک باڈی تیزی سے گئی پھر ادھر جا کر آہستہ ہوگئی اس کیس میں باڈی ادھر سے ادھر کو تیزی سے آئی لیکن اس پوائنٹ پر آ کر آہستہ ہوگئی یعنی اس ایکسیلیڈیشن پہ بھی ویلاؤسیٹی ڈیکریز کر گئی اس ایکسیلیڈیشن پہ بھی ویلاؤسیٹی ڈیکریز کر گئی ویلاسٹی ڈیکریز کی ویلاسٹی کی ڈریکشن ادھر کو کیونکہ باڈی ادھر کو جا رہی ہے لیکن جب ویلاسٹی ڈیکریز کرے ایکسلرائشن کی ڈریکشن اس کے اپوزٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس ایکسٹریم پوزیشن پہ بھی ویلاسٹی ڈیکریز ہونے کی وجہ سے ادھر کو ویلاسٹی ڈیکریز ہونے کی وجہ سے ایکسلرائشن کی ڈریکشن ادھر کو ہو جائے گی ادھر بھی ایکسلیرشن کی دریکشن تو ورڈز مین پوزیشن اور اس ایکسلیرشن پہ بھی ویلسٹی باڈی کی ڈیکریز ہوگی باڈی ادھر کو کمپریس ہو رہی ہے ادھر کو ویلسٹی ڈیکریز ہو رہی ہے لیکن اس کیس میں ایکسلیرشن اپوزٹ ہو جائے گی اس ایکسلیرشن پہ بھی ہم نے دیکھا کہ واقعی ایکسلیرشن کی دریکشن تو ورڈز مین پوزیشن ہے ادھر بھی ایکسلیرشن کی ڈریکشن توورڈز مین پوزیشن ہے کیونکہ ایکسٹریم پوزیشن پر براسٹی ڈیکریز ہوتی ہے اس وجہ سے یہی پوائنٹ تھا کہ سیمپل ہارمانک موشن میں ایکسلیرشن کی ڈریکشن توورڈز مین پوزیشن ہی کیوں ہوتی ہے یہ تھا سوڈنٹس آج کا ٹاپک سیمپل ہارمانک موشن اللہ حافظ